چاند کو ہندو راشت کے روپ میں گھوشت کیا جائے سنسط سے پرستاو پاس کر کے اور وہاں کی رازدھانی سیو شکتی پوائنٹ کو بنایا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک پڑے لکھے آدمی کی وجہ سے انسانیت کو رہنمائی راستہ اور بہت کچھ ملتا ہے اور ایک انپڑ جاہل کی وجہ سے انسانیت جہالت کے گڑے میں گر جاتی ہے اور لوگ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں دوستو ان جاہلوں میں ایک یہ سوامی جی ہے جو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں جن کے نہ ہاتھ ہے اور نہ پیل آپ خود سن لیجئے اور اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے بڑے جاہل ہیں دوستو آپ سے چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست کی جاتی ہے برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مہربانی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیش کے پربان منتری مانی شری نرندر مودی جی کو بہت بہت دھنیواد میں دیتا ہوں کہ انہوں نے جس پرکار سے چندریانتری جو چاند پر اترا ہے اس اس تھان کا نام سیو سکتی پوائنٹ رکھا ہے اور اس کی گھوشڑا کیا ہے لیکن اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس کے پہلے کی کوئی اور بیچار دھارہ کے لوگ اس کے اور دیشوں کے لوگ وہاں پہ جا کر کے وہاں پر گجوہ ہند نہ بنایا اس لیے چاند کو ہندو راشت کے روپ میں گھوشت کیا جائے سنسط سے پرستاو پاس کر کے اور وہاں کی راجدھانی سیو شکتی پوائنٹ کو بنایا جائے کیونکہ اس کے پہلے کہ کوئی دوسرا جا کر کے وہاں پہ جہاد کرے وہاں پہ جا کر کے وہ اسلامیک اور انیک بیچار دھارہ کو کٹر پنچی کو پھیلائے آتک بات کو پھیلائے اس کے پہلے چاند کو ایک ہندو راشت کے ہندو سناتن راشت کے روپ میں گھوشت کیا جائے اور اس کی راجدھانی سیو شکتی پوائنٹ ہی ہو کیونکہ چاند بھگوان سیو کے مستق پر بیراجمان ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہندو سناتنیوں کا چندہ ماما سے پرانا سمبند ہے انیک پرکار کی چاند کا ہمارے یہاں ساستروں میں ذکر ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ چاند کی صدتہ اور پویترہ بنی رہے اور اس کو جو ہے ہندو سناتن راشت کے روپ میں گھوشت کیا جائے سنسطے پرستاو پاس کر کے سہنکتراشتران کی طرف سے چاند کو ایک ہندو راشت کے روپ میں گھوشت کیا جائے ہندو سناتن راشت کے روپ میں گھوشت کیا جائے بہت بہت دھنیواد حریوم رام رام